ہمارے پلوامہ کے اندر وہ ماحول ہے اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے ویدہ وہ ڈسٹربلنس پڑھتا ہے ہمیں کچھ سال پہلے وہ پیرنڈ بھی پتا ہے کہ بچہ کتاب لے کے ہوتا تھا باہر کارگیہ شیلنگ ہوتی تھی شور شرابہ ہوتا تھا تو بچے ہمارے پڑھنی پاتے تھے لیکن یہ جو پرسکون ماحول آپ لوگوں نے آپ لوگوں کی افرٹس کی وجہ سے یہاں پہ کائم ہوا اس کا سہرہ میں بانتا ہوں مجھے گیلانی صاحب کو مجھے گیلانی صاحب کو مجھے گیلانی صاحب کو اپنی بے پرنا پوشوں کی وجہ سے اس سٹیج پہ پروامہ کو لائیا کہ آج ہم اپنے پروامہ کا نام عزت سے لیتے ہیں جو انسان ہر ایک انسان اپنے بچے کے لئے کیا سوچے یہ کہے ڈاکٹر بانو نینر بانو آئے سے میں تو کریم آباد آلے بچے کے لئے کیوں سوچو یہ پتھر اٹھائے گا میں کیوں سوچو اگر میں انسان ہوں تو میں کیوں سوچو اگر میں انسان ہوں تو دشی دن میں ہوں اگر آپ میں انسانیت ہے تو جو انسان ہوں تو انہوں نے بچے کے لئے سوچو انہوں نے بلہار کے بچے کے لئے بچے کے لئے بچے اسلام علیکم سب سے بہلے میں بتاؤں گا کہ جتنے ہماری ہم پہ آفشلز ہیں ان کا ایک رول ہوتا ہے سوسائٹی میں ٹھیک ہے جیسے ہم اگر ہم جلانی صاحب کی بات کریں گے جو ان کا ٹینئرہ پلوامہ کے اندر بہت ہی خوبصورت رہا چاہے وہ کریم کا گراف آپ دیکھیں وہ نیچے آ گیا اور یوتھ اس کو آگے آنے کا موقع ملا یوتھ پول پائے اور جو بیسک پرابلمز تھی پلوامہ کے اندر اگر کوئی سوسائٹی کے لوگ جاتے تھے وہاں پہ یا یوتھ جاتا تھا یا ٹینئرز باری جاتی تھی ان کا وارم ہاٹلی ان کا ویلکم ہوتا تھا اور ہر ایک پرابلم کو یہ ریڈریسل کرتے تھے اور پھر اس پہ عمل کرے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو ان کا جتنا ٹینئرہ یہاں پہ رہا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا آدمی ہو جس نے وہاں پہ جا کے کوئی شکایت کی ہو اور اس شکایت کا ازالہ نہیں ہوا ہو پیشنڈی سنتے تھے اپسرز کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو بھی اپلیکنٹ آئے جو بھی کوئی سائل آ جائے ان کو بڑے پیار محبت سے سنیں اور پھر اس پہ عمل کرے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو ان کا جتنا ٹینئرہ یہاں پہ رہا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا آدمی ہو جس نے وہاں پہ جا کے کوئی شکایت کی ہو اور اس شکایت کا ازالہ نہیں ہوا ہو میں ایک دو بار بھی مجھے وہاں پہ جانے کا موقع ملا ہماری جو بھی جنیون پرابلیمز تھی وہ مطلب ٹائملی مینر پہ سالو کی گئی پارٹسپیشن رہی ہیں اس کے فیرول میں اسے ہی پتہ چلتا ہے گلام جلانی وانی صاحب ایک نام ہے ایک انسیچوشن ہے جس طرح اس نے سماجی اپنی ذمہ داری اور اپنے محکمے کی ذمہ داری نبھائی وہ قابلی تعریف ہیں اور ہر انسان جو ساری سیٹسپائی لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے اور اس کے جو بھی سماج کے تیور سماج جسپائیٹ اپ پروفیشنل ہزارز جو اپنے پروفیشن کے کانسٹریٹ ان کے باوجود بھی جس طرح اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی لوگ اسی کا آج خراجی تحسین اور قابل تعریف سارے ایک جوٹ ہو گئے کہ اس کے والینہ استقبال میں اور اس کو آج فیرول دینے کے لئے ایک جوٹ ہو گئے موسیقی موسیقی